وردی میں مریم نواز کا رقص حقیقت سامنے آگئی پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیرالہ مریم نواز بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خطرناک ٹول ڈیپ فیک کا شکار ہو گئیں چبیس فروری دوہزار چوبیس کو مریم نواز نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیے اور وہ صوبہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیرالہ منتخب ہو گئیں مریم نواز اس عہدے کو سنبھالنے کے بعد سے پنجاب کی ترقی کے کاموں کے لیے متحرک نظر آ رہی ہیں اور روز کی بنیاد پر وہ کوئی نہ کوئی اہم کام کرتی یا کسی آفیس کا دورہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں چند روز پہلے مریم نواز نے خواتین پولس پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب میں وردی پہن کر شرکت کی اور وہاں تقریب سے خدا بھی کیا اس موقع پر وردی میں ملبوس ہاتھ میں چھڑی پکڑے مریم نواز کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں جس پر متضاد تفسرے دیکھنے کو ملے اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو زیر گردش ہے جس میں مریم نواز وردی میں ملبوس ہیں اور ایک میوزک پر دو لڑکیوں کے ساتھ رخص کرتی نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے لیکن وائرل ہونے والی یہ ویڈیو ڈیپ فیک ہے ویڈیو میں دو لڑکیوں کے درمیان رخص کرنے والی لڑکی کی جگہ مریم نواز کو ایڈٹ کر کے لگایا گیا ہے جو پہلی مرتبہ دیکھنے میں اصلی ویڈیو لگ رہی ہے لیکن غور سے دیکھنے پر ویڈیو کی حقیقت واضح ہو رہی ہے مریم نواز کی یہ ڈیپ فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والا نبیل خٹک نامی شخص ہے جس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر یہ ویڈیو شیئر کی سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اس ویڈیو پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور ویڈیو بنانے والے کو جلد جلد سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے